میں ہوں جیسن روی ستھے اور سینما کی آواز اور سمری آف سینما میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فرنز آج ہم مارول کی انٹ مین اینڈ واسپ کانٹم مینیا مووی کا ریویو کرنے والے ہیں آپ کے لیے جو آج ہی ریلیز ہوئی ہے اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے پیٹ آن فیڈ نے انٹ مین کی پچھلی دو فلم بھی انہوں نے ہی ڈریکٹ کی تھی دوستوں سچ کہیں تو انٹ گیم کے بعد جو فیز 4 آیا تھا مارول کا اس میں ہمیں سپائیڈر مین نووے ہوم اور شینگ چی کے علاوہ کسی اور فلم نے کچھ خاص امپریس نہیں کیا تھا کہیں نہ کہیں مارول کا ڈکلائن ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن یہ فیز 5 کی شروعات ہے انٹ مین اینڈ واسپ کانٹم مینیا فیز 5 کی فرسٹ فلم ہے آئیے پہلے ہم فلم کا پلوٹ آپ کو بتاتے ہیں شاٹ میں پال رڈ یعنی سکوٹ لائنگ تھانوس کے جانے کے بعد ایک آتھر بن چکے ہیں اور وہ اپنی گرل فرنڈ ہوپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی بیٹی کیسی بھی بڑی ہو چکی ہے ہوپ کے پیرنٹس ہینک اور جینٹ کے ساتھ ڈینر کرتے وقت کیسی بتاتی ہے کہ وہ ایک ڈیوائز کے اوپر کام کر رہی ہے جس سے کانٹم ریلیم کے ساتھ کانٹاکٹ کیا جا سکتا ہے یہ جان کر جینٹ ترنت اس کو یہ ڈیوائز بند کرنے کو کہتی ہے لیکن کافی دیر ہو چکی ہے کیونکہ وہ پانچوں کے پانچوں کانٹم ریلیم کے اندر کھچ جاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ان پانچوں کے ساتھ یہ جاننے کے لیے آپ کو فلم دیکھنے ہوگی تھیئٹرز میں فلم کے پوزیٹیوز کی بات کریں تو وہ ہے آنے والے فلمز اور سیریز کے لیے جو سیٹ اپ یہ فلم کرتی ہے کانگ دا کانکررر کو انٹرڈیوز کر کے جس کو پلے کیا ہے جاناثن میجوز نے کانگ مارول کے سب سے پاورفل سوپر ویلنز میں سے ایک ہے وہ ملٹی ورسل وارز شروع کر کے سب کچھ کانکر کرنا چاہتا ہے یہی وجہ سے اس کے لوگوں نے اس کو کانٹم ریلیم میں پھینک کر نشکاشت کر دیا ہے کانٹم ریلیم سے باہر نکلنے کے لیے چابی ہے انٹ مین جانٹ اور ہینک اس لیے وہ ان کے پیچھے پڑتا ہے کافی انٹرسٹنگ پلوٹ ڈیولپ ہو چکا ہے اس کے آنے سے اس فلم میں کافی چھپیوی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم دیفنیٹلی اپنے آنے والے سپوائلر ریویو میں بات کریں گے پرفارمنس سبھی کلاکاروں کی کڑک ہے یعنی گوڈ ہے فلم کے نیگیٹیوز کی بات کریں تو فرسٹ ہاف کے بلو ایوریج وی ایف ایکس جو کئی جگہیں کارٹون جیسے لگ رہے ہیں مارول کے میکر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ کبھی ہم ٹینشن فیل نہیں کر پاتے کسی بھی کیریکٹر کے لئے جو جب ڈینجر میں ہوتے ہیں کیونکہ بہت کنونینٹلی ان کو بچانے کے سیلوشنز مل جاتے ہیں بہت زیادہ کرنجی سینز بھی تھے جو فلم دیکھنے کا مزہ کر دیتے ہیں یہ فلم کچھ چیزیں بہت اچھے طریقے سے کرتی ہے اور کچھ بہت برے طریقے سے مگر آنے والی فلم کے لئے ایکسائٹمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے اور پوسٹ ریڈٹ کے کچھ سینز تو آپ کو حقہ بقہ کر دیں گے تو ہماری ریکمینڈیشن ہے کہ اگر آپ اس ملٹی ورس کے فین ہیں تو یہ فلم آپ کو نیا آگاز یعنی نئی شروعات کو سمجھنے کے لئے دیکھنی چاہیے سو ویل فرنگز یہ تھا ہمارا ریویو آپ کے لئے کچھ چھوٹ گیا ہو تو کامنٹس میں بتانا اگر لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو گاڈ بلیس یو اور اگر نہیں دبائی تو پریز دبا دیجئے اور ہمارے ایفرٹس کو سپورٹ اور انکریج کیجئے ریویو کو مارول سینیماتک یونیورس کے فین دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں فلال کے لئے میں جیسن روی ودا لیتا ہوں تھانکیو شکریہ اور جائے ہن